یہ کہانی ہے راج کے سب سے پاورفل پولٹیکل پریوار گائے کھوارڈز کی کھیل شروع ہوتا ہے پارٹی سپریمو امی راو گائے کھوارڈ پر ہوئے جان لیوہ حملے کے ساتھ نا پڑا سامراج صرف تین گولیوں سے ختم نہیں ہوگا نا صاحب کا صحیح اترہ دھکاری میں نہیں یہ ہے کچھ بھی کرو لیکن صاحب کی راجگتی کو بچا رہا بابا کے سامراج کو سنبھالنے کے لیے تجھ سے زیادہ قابل میں ہوں اترہ دھکاری چننے کا وقت آیا تو امی راو نے اپنے بیٹے آشیش کو ہی چنا بیٹی کو نہیں اور یہاں سے شروع ہوئی بھائی بہن کی تقرار تو اس سب سے دور رہے پر پرنی ماں بھی ایک شاتر گائے کھوارڈ تھی ستہ پانے کے لیے اس نے اپنے ہی بھائی کو بڑی کروٹا سے راستے سے ہٹا دیا یہ کیا کرتی ہے تنے بیٹی ہے تو میری میں مار ڈالو کا تجھے کب تک ہی کھل کھلیں گے بابا نئی گائے کھوارڈ کو سامراجی چلانی دو یہ نہیں ہوگا مجھے لگتا تھا سائب ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن وہ کبھی اس کیم کو چھوڑ کر گئے ہیں تمہاری بارٹی ستہ میں آ سکتی ہے الیکشن کا پورا خرچہ میں کروں گا اس نے بچے اور ہاتھیار دور میں ایک ہٹا کر لیے اس کا مطلب سا دنگے لیکن امائے کی اگلی چال نے ساری حدیں پار کر دی باب بیٹی کے مہا ید کی اس آگ میں جل گیا ماسون ممیت پورنی ماں کا بیٹا اور امائے کا ناثی پولٹیکس کی ساپ سیڑی کے بیچ بھی گائے کھوارڈ پریوار نے اب تک راجی پر اپنی پکڑ بنای رکھی تھی پر اس بار صرف راجی کے ساپ ہی نہیں دلی کے اجگر بھی آئیں گے میں پارٹی چھوڑ نہیں توڑ رہا ہوں اپنے گھر کو بچانے کے لیے مجھے آپ سے لڑنا پڑے گا بیٹار ہوئے گائے کھوارڈ کو میدان میں اترنا پڑے گا اب کن کن سے لڑیں گے یہ گائے کھوارڈ دیکھتے ہیں ہوت سٹار سپیشلز پریزیلز سٹی آف ڈریمز سیزن 3 میں